جب سلطنتر عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی تھی جرمنی کا ساتھ دیا جنگ اعظم پہلی ہوئی اس کے اندر جرمنی کے ساتھ اتحادی تھا سلطنتر عثمانیہ جبکہ اس جن سلطنتر عثمانیہ زوال پدیر تھی سلطنتر عثمانیہ کے بلکل بنیادہ بھیل چوکی تھی اور ان کے جو اس لیے بادشاہ تھے وہ بھی ایجازت پسند تھے تو اس لیے وہ زوال پدیر تھے سب سے پہلے چاہیے کہ وہ جرمنی کا ساتھ ہی نہ دیتے مگل انہیں جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی کے مخالف تھی برطانیہ جو سپر پاور ممالک تھا اور جرمنی کا مخالف برطانیہ کے ساتھ ریشیا بھی تھا جو اس کے بعد آفٹر برطانیہ سپر پاور بنا اور برطانیہ ریشیا اس کے بعد امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا جبکہ سب سے پہلے سپر پاور برطانیہ بنی برطانیہ کے بعد ریشیا بنی آفتر ریشیا امریکم اب وہ تین سوپر بابوں کے خلاف شنطنر عثمانیہ نے قدم اٹھایا اور کہا کہ میں ایک خلاف جنگ لگا اور اس نے جنگ لڑی جنگ عظیم پہلی میں جب اس نے جنگ عظیم پہلی میں جرمنی کا ساتھ دیا ان کے مخالق تھا تو جرمنی جنگ عظیم پہلی ہار گیا اور بہت ہی بدترین طریقے سارا جب برطانیہ کی فتح ہوئی برطانیہ کی فتح پر ریشیا نے انجوایا کیا ریشیا نے اس کا بول بالا کیا اور ریشیا نے بہت زیادہ سکونٹ کیا تھا برطانیہ کا تو اس کا مندمی تھا کہ جیشن وہ مناتے ریشیا کے ساتھ امریکن نے بھی جیشن منایا انہوں نے یہ جیشن منایا اور انہوں نے اس جیشن کے اندر ایک بات کو فائنل کر لیا کہ اب ہم نے ان ملکوں کو توڑنا ہے ان سلطنتوں کو توڑنا ہے ان امبائز کو توڑنا ہے جنہوں نے برطانیہ جرمنی کا ساتھ دیا تو ہمارے مخالف برطانیہ کے اس جیشن میں اس بات کو تیہ کر لیا گیا اب ہم نے سب سے پہلے سلطنت اسمائی کو توڑنا سلطنت اسمائیہ جس نے چالی سے پہ انتالیس موالک پر سربراہ کر رہی تھی چالی سے پہ انتالیس موالک پر حکم لانی کر رہی تھی سلطنت اسمائیہ اور اسلام کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس سلطنت کے بارے میں احادیث مبالک میں بھی بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے اور کہا جاتے کہ اس سلطنت کے بنیاد میں صحابہ کرام بھی بڑا بہت ہے یہ سلطنت کا جو مرکر تھا وہ ترکی تھا صحابہ کرام بھی آئے حضرت ایوب کا بڑا ذکر آیا رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی تھی مدینہ میں ان کے قبر آج بھی ترکی میں جنگ لڑنے آئے تھے اور اس ہی کے دوران ان کی ڈیتھ ہوگی وہیں تو انہوں نے ترکی نے وہیں ان کو حضرت ایوب انسائی رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی تھی مدینہ میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہیچت کر رہے تھے تو حضرت ایوب رضی اللہ انسائی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بھی ترکی میں ہے اور ترکی بھی بہت حاشہ صحابہ کرام بھی گئے ہیں انہوں نے وہاں جنگ لڑی ہیں اور اس کے بعد مکی قبر بھی اور ترکی اسلام کا گھر کہا جا سکتا ہے ترکی کے اندر اسلام نے پھلا پھولا ہے اور ترکی کو میں کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی دعائیں ہیں اور ترکی سے پھر ایک سلطنت عثمانیہ بنی آج کل آپ ارتوگول ڈراما ضرور دیکھیں ہوگی حضرت ایوب حضرت ایوب انسائی رضی اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسے صحابہ کرام ترکی میں آئے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی اور ارتوگول ڈراما آج کل آپ دیکھیں یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد تھی وقت گزرتا رہا جب برطانیہ جرمنی ہار گیا برطانیہ جیت گیا اب برطانیہ ریشیا اور امریکن ان تروں نے مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحاد بنا دیا آج میں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ایک اتحاد کی بات کرو گا اس کے بعد آپ کو دو ہزہ تیس کی ریلیٹیڈ ہو بہت کچھ بتانے والا اس ویڈیو میں آپ کو اس کے تعلیم بتا ہوا اس کے بعد برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی فل کوشش کر دی اور اندر پردے اس پر وار کیا جا رہا تھا اس پر حملے کیا جا رہا تھا اور جو سلطنت عثمانیہ کو اس وقت بادشاہ تھا اس نے بھی اپنی عوام کو کہا کہ ہاتھ کھڑے کر دی ہاتھ کھڑے کر دی ہے اس سے مراد کہ اس نے ہار مان دیا ہار مان کے برطانیہ ریشیا اور امریکہ کو ویلکم کر دیا اپنے ملک میں اور کہا کہ بلکہ ایک وی پیدا کر دیا ملک میں ایک وی بنا دیا ایک فضاء بنا دیا کہ یہ جو اتحادی آ رہے ہیں امریکہ برطانیہ ریشیا یہ ہمارے لئے نجات بن کر آ رہے ہیں عوام ٹرکی کو یہ سمجھایا جا رہا تھا یہ فضاء پیدا کیا جا رہی تھی یہ جو اتحادی آ رہی ہمارے لئے باعث سے نجات آ رہے ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے اچھا بادشاہ نے چیف فائمسٹار کو حکم دے دیا مصطفیٰ پاشا کو مصطفیٰ پاشا کو یہ حکم ملا ترکی کے دو حصے تھے ترکی کے ایک حصے میں بادشاہ کا حکمرانی تھی اور ترکی کا جو بیک ورڈ ایریا تھا وہاں بادشاہ کے پیغام جاتے جاتے تھے تو جہاں وقت لگتا تھا ادھر مصطفیٰ پاشا جا رہا تھا ان کو یہ سمجھانے کے مضمت نہیں کرنے یہ جو اتحادی آ رہی ہیں ان کے سامنے ہاتھ تھا جب وہ وہاں گیا وہ سمندری فاصلہ تھا کافی فاصلہ کرنے کے بعد دو دن کے بعد جب وہ بیک ورڈ ایریا میں پہنچا جو جنون جذبہ دیکھا کہ لوگ بہت جذبہ تھا بہادری تھی لڑنے ہی جب اس نے ان کا بہادری دیکھی تو اس نے کہا کہ ہاں ہم ان اتحادیوں خلاف لڑے گئے وہاں مصطفیٰ پاشا جو جرنا تھا آرمی کا اس نے اپنا بیوز چین کر دیا اور اس نے بجائے بادشاہ کی حکم ماننے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے جانا ہے اور جا کر ان کو اتحاد پھنکوانے مگر اس نے ان کا جو جذبہ دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان اتحادیوں کے خلاف لڑے گئے آگے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤ گا کہ پھر آگے کیا ہوا آگے پھر انہوں نے برطانیہ رشیہ امریکہ خلاف لڑے اور کیسے ترکی بنا سلطنت عثمانیہ کے بعد ترکی کیسے بنا ترکی کیسے بنا ادھروائی ترکی نے تو دنیا صفحہ حسنی سے مٹے جانا تھا مگر ترکی کیسے واپس رہ گیا اور پھر دو بڑا تیش کے کیا معاہدت تھے اور برطانیہ نے فرانس نے اور امریکہ نے کیا دباؤ ڈالا یہ سب کچھ میں آپ کو اگلی ویڈیو بنا ہوگا بتاؤ گا اور نیچا انہوں نے امید آپ میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کرے گا اللہ حافظ موسیقی